دستو سواغت ہے آپ کا بیہار نیوز میں دستو میں ہوں پھر دوست گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کڈی بی لائیب دستو آج ہو چکا ہے سکروار پندرے جنوری دوہجار اکیس تو آج کی بیہار کی ٹاپ نیوز لے کر آئیں آپ کے لیے تو چلی دستو ہی سٹارٹ کرتے ہیں آج کی بیہار کے نیوز دستو موڈی سرکار کی سب سے بڑی کسان یوزنہ پی ام کسان سممہ ندی کا غلط طریقے سے لاب لینے والوں کی مصیبت بر گئی ہے سرکار نے ایسے کڑی بے کئیس لاکھ لوگوں سے پیسہ وصولنا سرو بھی کر دیا ہے اس بیچ بیہار سرکار نے اپنے یہاں کے فرجی کسانوں کی سبیدہ کے لیے بقائطہ ریکبڑی لسٹ جاری کر دی ہے جس میں ہر گرام سبا کے ایسے کسانوں کے نام اور فون نمر دیے گئے ہیں جنہوں نے عبید روپ سے پی ام کسان اسکیم کا لاب لیا ہے جہ تو اگر آپ کا بھی نام اس لسٹ میں ہے تو پھر ترنت پیسہ جمع کر دیجئے ورنہ ایف آئی آر کے لیے تیار رہیے پھل حال ابھی صرف بیہار سرکار نے ایسی ریکبڑی لسٹ جاری کی ہے دوسرے راجی بھی ایسی سوچی جاری کر سکتے ہیں دوست جن لابوکوں کا راسن کارڈ آدھار نمر سے ابھی تک لنک نہیں ہوا ہے وہ اکتیس جنوری تک لنک کرا سکتے ہیں جہ خات ایمانگو بھوکتہ سنڈکچن بھی بھاگی کے سچیب نے پتر بھیج کر اس کے لئے پرچار پرسار کراڑے کا نردس دیا ہے بھیجے پتر میں کہا گیا ہے کہ سبھی لابوکوں آدھار سنچالن اور آدھار سیڈنگ کا کارڈ اکتیس جنوری تک پورا کر لیا جائے جن لوگوں نے ابھی تک راسن کارڈ کو آدھار سے لنک نہیں کرایا ہے انہیں آخری موقع دیا گیا ہے جہ راسن کارڈ کے جریعہ لابوکوں کو سستے دام پر انالج ملتا ہے سرکار نے گڑی باور پروازیوں کے لئے ون نیشن ون راسن کارڈ یوزنا کے تحت راسن کارڈ دھاریوں کی انتراجی اپورٹیبلیٹی کو لاؤ کر دیا ہے جہ راسن کارڈ دھاری کو خود کے آدھار نمبر صحیح تھے پریوار کے سدیسیوں کے آدھار کارڈ کی کوپی جن ویترن پر نہ لکے دکان میں جمع کرنا ہوگا جہ پریوار کے مکھیا کا پاسپورٹ سائج پھوٹو لگے گی دوستو لوگ سبا ایونگ بیدان سبا چناؤں کی طرح بیہار کے پینچائت چناؤں میں پہلی بار بیلٹ پیپر کے بدلے ای بی ایم مسین کا پریوگ کو لے کر نروہ چن آئیوگ دورہ تیاری کی جا رہی ہے جہ پینچائت چناؤں میں کل چھے جن پرتنیدیوں کا چناؤں کڑایا جاتا ہے جس کارن بڑے پیمانے پر ای بی ایم مسین کی عباس اکتہ کھولے کر نروہ چن آئیوگ دورہ رن نیتی تیار کی جا رہی ہے بیہار میں پینچائت چناؤں میں ای بی ایم مسین کے پریوگ کھولے کر نروہ چن آئیوگ دورہ ویڈیو کانفریس کے مادیم سے جیلے کے سمبادید پتہ دکاریوں کے ساتھ ای بی ایم کے پریوگ کھولے کر رن نیتی تیار کی گئی ہے جس میں جیلے کے سمبادید ادھیکاریوں نے ای بیم مسین کے پڑیوں کو لے کر آنے والے سمسیاں سے نرواشن آئیوک کو عبگت کرایا دست تینوں کرسی قانونوں کو خلاف کسان آندلون کا آج پچاس ہوا دن ہے جہاں کسانوں کے اس سانت آندلون کی طاقت بھی لگتار بڑھتے ہی جا رہی ہے ٹھنڈ اور بارس کی پرواہ کیے بینہ ہریانہ پنجاب یو پی راجستان سمیت آنے راجوں سے کسانوں کے جتے رسد کے سانت لگتار دھرنا آستل پر پہنچ رہے ہیں اس بیچ انہوں سے بھار تیندہ پڑے کے سانسد ساخشی مہاراج کا ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے ساخشی مہاراج نے کہا ہے کہ یہ کسان آندلون کرسی قانونوں کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ درد سی اے این آر سی کا ہے منگلوار کو اپنے جنمدین کے موقع پر ساخشی مہاراج نے کہا ہے کہ کسان آندلون میں سبھی کسان نہیں ہیں کچھ لوگ کسان ہیں وہی جو اصلی کسان ہیں وہ کھیت میں ہیں اور کھیت میں کام کر رہے ہیں بھاشپا سانسد ساخشی مہاراج نے کہا ہے کہ یہ آندلون کسان کانونوں کو لے کر نہیں ہو رہا ہے بلکہ نشانہ کئی ہیں اور ارادہ کچھ اور ہے یہ درد سی اے این آر سی کا ہے کچھ لوگوں کو دھڑا تین سو ستر ہٹانے کا درد ہے اور جو آیودیا میں رام مندر بن رہا ہے اس کا درد ہے ساخشی مہاراج نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک اسی طریقی سے ہے کھسیانی بلی کھمبا نوچ رہی ہے ورنہ کسان تو کھیتوں میں کام کر رہا ہے دستہ بیہار میں بڑھتے اپرات کے بیچ اب اتر پردیس کے یوگی موڈر لاغو کرنے کی مانگ اٹھ گئی ہے جیہا پٹنا میں انڈیگو ایر لائس کے اسٹیسن ہیڈ روپیس کمار سنگھ کی گھٹنا کے بعد ببندر راجنیت کا دلو نے اپنی پرتکڑیائی دی ہے اس دوران اب خود بیہار کے ستارور پارٹی بی جی پی کی بھی ایک بیدھائک نے بیہار میں یو پی کے یوگی موڈر کو اپنانے کی بات کئی ہے پٹنا کے باقی پوری سیٹ سے بی جی پی کے بیدھائے کہ نیتن نوین نے پٹنا کے اس علاقوں کا جائجہ لیا جہاں روپیس سنگھ کے ساتھ گھٹنا ہوئی تھی اس دوران نیتن نوین نے اپرات سے خاصا ناراج دکھے جہاں انہوں نے کہا ہے کہ اگر اپرادی اپرات کر کے بھاگ رہا ہے تو اس کا کام تمام کر دینا چاہیے دستہ بیہار میں پہلی سے آٹھ وی تک کے اسکول اٹھارے جنوری سے نہیں کھلنے جا رہے ہیں جہاں راجے سرکار نے اسے پہلے تائق کیا تھا کہ اٹھارے جنوری سے جونئر کچھاؤں کو سرور کرنے کی عنومتی دی جا سکتی ہے لیکن اب اسے ٹال دیا گیا ہے جہاں راجے کے مکہ سچیب دیپک کمار نے یہ جان کر دی ہے بیہار کے مکہ سچیب دیپک کمار نے بتائے کہ پچیس جنوری کے آس پاس سرکار کے قرائے سے اس منیجمنٹ گروپ کی بیٹک ہوگی اسی بیٹک میں جونئر کچھاؤں کے اسکولوں کو کھولنے پر ویچار کیا جائے گا سارے پہلوں کو دیکھ کر کوئی فیصلہ لیا جائے گا دوستو بیہار میں جمین سڑوے کا کام چل رہا ہے ایسے میں سڑوے کیلئے جمین کا کاغذات ہونا بھی جروری ہے جہاں بیہار میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس جمین کا کاغذات نہیں ہے جس کے وجہ سے انہیں سڑوے کیلئے دکتیں آ رہی ہیں ایسے میں بیہار میں بہت سے جمین باپ داداؤں کے نام سے ہونے پر بھی سڑوے کیلئے دکتیں آ رہی ہیں تو ایسے میں آپ کو سڑوے کیلئے کیا کرنا چاہیے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں یدی آپ کا جمین بھی آپ کے باپ دادا کے نام سے ہیں تو پھر آپ اس کے سڑوے کیلئے جمین کا کاغذات سڑوے ادھیکاری کو دکھا سکتے ہیں جس کے جلئے سڑوے کا کام پورا کر دیا جائے گا جہاں بیہار میں جیوی تریت کے نام سے خطیان تیار کیا جا رہا ہے اس سے بھی سڑوے سے سمبدے پہ کسی بھی کاموں میں دکتیں نہیں آئے گی جہاں اگر آپ کے پاس کاغذات نہیں ہیں تو پھر آپ بیہار سرکار کے ویب سیٹ یعنی بیہار سرکار کے پورٹل پر جا کر جمین کا کاغذات نکال کر سڑوے کرا سکتے ہیں جہاں اس کے لئے آپ کو کسی کو بھی ایک روپے دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود اسے جا کر نکال سکتے ہیں جمین کا خاطہ نمبر اور موجہ نمبر کے ساتھ بھی آپ سڑوے کرا سکتے ہیں اس سے بھی آپ کو کوئی دکت نہیں ہوگی دست پرسد دوک پتی آنند مہندرہ نے ایک ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ بانگلہ دیس میں دس سال میں 80 لاکھ لوگوں کو گڑی بھی سے چھٹکرا ملا کئی ہم پروسی دیس سے پیچھے تو نہیں ہیں انہوں نے ایسے پریرنا دائک کہا اور لکھائے کہ جیسے کہ اب یہ ہمارے بجر بنانے کا وقت ہے ہمیں ایسی نیتیا بنانے کی جرد ہے جو یہ تائے کر سکے کہ ہم اس ساندار پردسن والے پروسی کے پردسن سے پیچھے نہ رہے ویسو آرٹک منچ یعنی کہ وی ای ایف کے ویڈیو میں دکھا گیا ہے کہ بانگلہ دیس دنیا کے سب سے تیجی سے وکاس کرتی ارت ببستہ میں سے ایک ہیں جہاں اس میں بتایا گیا ہے کہ بانگلہ دیس کے ارت ببستہ بھارت سے تیجی سے آگے بر رہی ہے دوہجار دس سے اب تک آٹھ میلین لوگ گڑی بھی ریخہ سے اوپر اٹھ چکے ہیں جہاں اور پرتی ویکتی آئے کےول دس ورسوں میں ہی تین گناہ ہو چکا ہے ویڈیو میں پوچھا گیا ہے کہ آخر اس کے ارت ببستہ اتنی تیجی سے کیسے بر رہی ہے اس کا جواب دیتے ہوئے بتایا ہے کہ اس کی چار وجہ ہیں پہلا بانگلہ دیس کے پاس چین کے بعد ویسو کا دوسرا سب سے برا وستر او دھوگ ہے یعنی کہ کپرا او دھوگ ہے اور اس کا نریات اب بھی پرتی ورسہ سولے فزدی کی در سے بر رہا ہے دوسرا اس کے پاس بھاری بھر کم یواؤں کی فوج ہے بانگلہ دیس نہ کیول دنیا کا آٹھوں سروادیک آبادی والا دیس ہے بلکہ دیس کی کل آبادی کی آدھی کی عمر پچیس ور سے کم ہے ساتھ ہی یوہ کرمچاری نئی تقنیقوں کو جلد سیکھ جاتے ہیں تیسرا اس کا ڈیجیٹل پاور ہونا جہاں بانگلہ دیس کے پاس چھ لاکھ آئیٹی فری لانسر ہے جو ویسو میں سروادیک ہے جہاں تقنیقی بانگلہ دیس کو نئی ارت بیوستہ کو برانے میں مدد کر رہی ہے دیس میں آول لائن بینکنگ اکاؤنٹینٹ کو ادھیک سے ادھیک لوگ اپنا رہے ہیں چوتھا گیان آدھر سماج کی طرح لوگوں کا روزان برا ہے جہاں بانگلہ دیس کھیتی اور وینی رومان سے پڑھے رہے تھے ویوی دھا پورن ہیں دیس کی راجدھنی ڈھاکہ میں اپنا تقنیقی حبق بن رہا ہے اپنے بیانوں کے لئے اکثر چرچہ میں رہنے والے بی جی پی سانسد ساکچی مہاراج نے ایم ایم کی ادھیک چھے اصدادین او بی سی کو لے کر چوکانے والا بیان دیا ہے کل ساکچی مہاراج لخنوں سے دلی کے لئے روانہ ہو رہے تھے اسی بیچ کرے کرتاؤں سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہے کہ اصدادین او بی سی کو یو پی میں خدا طاقت دے انہوں نے بیہار میں بی جی پی کی مدد کی اب یو پی میں کرنے والے ہیں اور بنگال میں بھی مدد کریں گی آپ کو بتاتی کی کونگرے سمیت کئی دل اصدادین او بی سی پر یہ آروپ لگاتے آ رہے ہیں کہ ان کی پارٹی بی جی پی کی بی ٹیم ہے لیکن اب خود بی جی پی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں او بی سی بی جی پی کی بی ٹیم ہے اس کے ساتھ بی جی پی سانسد ساکچی مہاراج نے کہا ہے کہ بی جی پی کی سرکار سب کا ساتھ سب کا وکاس کے راستے پر چلنے والی پاٹی ہے اس کے جلدے بی جی پی مسلمانوں کا بھی ویسواس جیتنے اور پھر ان کا وکاس کرنے میں لگی ہے اب مسلمان یہ سمجھنے لگے ہیں کہ پچھلے پہنسہ سال سے ہندوستان کے مسلمانوں کو ترشٹ کرن کے نام پر ڈرائے گیا ہے اس وجہ سے اب مسلم سماج بھی بی جی پی سے جڑنے لگا ہے دستو بیہار میں ایک بار پھر سے تھرن کا کاہر جاری ہے جہاں پردیس میں پاڑے میں بھاری گراؤٹ درج کی گئی ہے پچھوہ ہوا کے جوڑ کی وجہ سے پٹنا میں نیونتہم پارا چار ڈگڑ تک نیچے کھس گیا ہے بیہار کا نیونتہم تاپمان پانچ ڈگڑی پر پہنچ گیا ہے پیچھلے چوبیس گھنٹے میں پانچ ڈگڑی کی گراؤٹ درج کی گئی ہے سیمانچل میتھلانچل میں تھرڈ پہلے کی طرح بنی ہوئی ہے یہاں پر پیچھلے چوبیس گھنٹے میں پانچ ڈگڑ تک نیچے لرک گیا ہے جہاں آپ کو بددی کی پردیس میں نیونتہم تاپمان 7.6 ڈگڑی پر پہنچ گیا ہے بھاگلپور اور پورنے میں تھرڈ کی استطیب بنی ہوئی ہے اس سے پانچ ڈگڑ نیچے گر گیا ہے جہاں بھاگلپور کا نیونتہم تاپمان 9.4 ڈگڑی جبکہ پورنے کا تاپمان 8 ڈگڑی سیلسی اے سے درج کیا گیا ہے ادھر موسم بھاگ کا کہنا ہے کہ پھلال نیونتہم پارے میں معمولی بدلاؤں کے آسار ہیں دستہ چودہ جنوری کسنگن جیلا ستھاپنا دیبس کے صبح افسر پر بیہار سرکار کے پڑیوان سچیب سنجے کمار اگروال نے کورونا سنکرمن مہامارے کے سمپورنے لاکڈاؤن میں کسنگن جیلا پرساسن کے سرہانی بھومیکہ کے لیے پرستطی پتر گرووار کو رات دھنی پٹنا سے پردان کیا گیا ہے کیندر سرکار کے لاہوں کرمچاری اور پینسنوں کے لیے ایک خسکبری سامنے آئی ہے جہاں انمان جتا ہے جا رہا ہے کہ سرکار انہیں مہنگائی کی موجودہ 28 پرتیزت کے درد کے حساب سے مہنگائی بھتا اور مہنگائی راحت دے گی جہاں اس سے کیندر سرکار کے ان پچاس لاکھ ترسٹھ ہجار کرمچاریوں اور پینسٹھ لاکھ دوستہ سپریم کورٹ نے کسان کانونوں کو لے کر چار سدیسیہ والی کمیٹی بنائی ہے ان چار سدیسے میں سے بھپندر سنگھ مان نے اپنا نام واپس لے لیا ہے جہاں بھپندر سنگھ مان نے کمیٹی سے خود کو الگ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں پنجاب کے کسانوں کے ساتھ خرا ہوں جانگاری کے لیے آپ کو بتا دیں کہ سپریم کورٹ نے بارے جنوری کو موجودہ سرکار کے دورہ لائے گئے تینوں کرسی کانونوں کے عمل پر روک لگا دی تھی یہاں ساتھ ہی کورٹ نے ایک کمیٹی کا گھٹن بھی کیا تھا سپریم کورٹ کے دورہ گھٹت کمیٹی میں بھارتی کسان یونین کے بھپندر سنگھ مان ڈاکٹر پرمود کمار جوسی اسوک گلاتی اور انیلگ گھنوہ تسامل ہے اس کمیٹی سے بھپندر سنگھ مان نے خود کو الگ کر لیا ہے آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ نے اس کمیٹی کا گھٹن اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ تمیٹی سرکار اور کسانوں کے بیچ کانونوں پر جاری بھی بات کو سمجھے گی اور اپنی ریپورٹ سیدھے سپریم کورٹ کو سوپے گی اس میں جب تک کمیٹی کی ریپورٹ نہیں آئے گی تب تک کرسی کانونوں کے عمل پر روک رہے گی دوستو راج دھانے پتنا میں انڈگو کے اسٹیسن ہیڈ روپے سنگھ گھٹنا کے معاملے میں بیہار کے مقیمتر انیلتیس کمار نے ڈی جی پی ایس کے سنگل سے بات چت کی ہے جی اسیم نیتیس کمار نے اس کانڈ کو انجام دینے والے اپرادیوں کو جلد سے جلد اریشٹ کرنے کا نردست دیا ہے ڈی جی پی ایس کے سنگل نے نیتیس کمار کو یہ بتایا کہ اس معاملے میں اس آئی ٹی گھٹت کر کے ٹیم کار روائی کر رہی ہے جلدی اپرادی پولیس کی گرفت میں ہوں گے بیہار کے مقیمتر انیلتیس کمار نے ڈی جی پی ایس کے سنگل کو سخت نردست دیتے ہوئے کہہے کہ اس کانڈ کو انجام دینے والے اپرادیوں کو جلد سے جلد اریشٹ کیا جائے اور اسپریٹ ٹریل کرا کر دوسیوں کو کڑی سے کڑی سجا دلائی جائے ڈلی میں چل رہے کسانوں میں بہت سنکھے کدلال یا کٹپٹلی کسان ہیں آندلن کے دوران کسان پیجا برگر اور کی اپسی سے کھانا آرڈر کر رہے ہیں جس علاقے میں آندلن ہوڑا ہے وہاں جم بھی شروع کیا گیا ہے اب اس ناٹک کو روک دیا جانا چاہیے یہ سب باتیں ہم نہیں بلکہ بی جی پی سانسد مونی سوامی نے کہی ہے جی ہاں بی جی پی سانسد مونی سوامی نے یہ بیوادت بیان دیا تھا اس بیان کے بعد ابی نیتری اور بھاشپا سانسد ہیما مالی نے کسان آندلن کاریوں کی بھومی کا پر سوال اٹھایا ہے جیہاں ہیما مالی نے پردسن کاریوں کی آلوشنا کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں نہیں پتا ہے کہ کانونوں کے ساتھ کیا سمسیا ہے ہیما مالی نے کہا ہے کہ آندلن کاری کسانوں کو نہیں پتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ نئے کرسی کانونوں میں کیا سمسیا ہے اسے یہ اسپرچ ہو گیا ہے کہ وہ کسی کو بتا کر آندلن کے لیے بیٹے ہیں دست پورو بھارتے کپٹان مہندر سنگھ دھونی نے لاکڈاؤن کا اپنا پورا سمیں فارما ہاؤس پر بتایا تھا جہاں اس دوران انہوں نے جیوک کھیتی بھی شروع کر دی تھی اپنے اسی فارما ہاؤس پر دھونی نے پولٹری فارم کھولے کا بھی فیصلہ کیا تھا لیکن ان دنوں دیس میں چل رہے بڑھ فالو کے قرآن دھونی کو اپنے اس نئے بیجنس کے شروع ہونے سے پہلے ہی بھاری نقصان ہو گیا ہے جہاں بڑھ فالو کا قہر پورے دیس میں فیل رہا ہے اس کی وجہ سے کئی ساڑھے پولٹری فارم کے مالکوں کو بھی نقصان ہوا ہے دھونی بھی ان میں ہی سامل ہے جھابوہ کا پرسید آسیس کرکنات فارما بھی بڑھ فالو کی مار جھیل رہا ہے دھونی نے اپنے فارما ہاؤس کے لیے دو ہزار کرکنات چوجوں کا آرڈر دیا تھا لیکن اتنے بڑے آرڈر کو بڑھ فالو کی مار جھیلنی پڑی جہاں اس فارما پر دھونی نے دو ہزار چوجوں کا آرڈر دیا تھا جس کی ڈیلیوری دسمبر سے پہلے ہی ہونی تھی حالانکہ بارز کے وجہ سے ڈیلیوری ڈیٹ کو آگے بڑھ دیا گیا تھا لیکن اب بڑھ فالو کی وجہ سے دھونی کو کافی نقصان ہوا ہے دو دن پہلے جیڈی کالیج کے آسطاپنا دیوست سمارہ میں سامل ہونے آئے آسوک چودری جو ہی منچ پر پہنچے کہ سچک نیوجن پرکڑیا پوری کرنے کی مانگ کو لے کر سی ٹی 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 پاس ابھیارتوں نے سچکہ منتری آسوک چودری کے مرد آباد کا نارا لگاتے ہوئے جم کر پوشٹر لہ رہایا جیہاں وہیں کافی دیر تک سچکہ منتری ہائے ہائے کرتے رہے سچک نیوجن پرکڑیا پوری کرنے کی مانگ کو لے کر بیروت کر رہے ہیں ابھیارتوں کا کہنا تھا کہ 94,95 سچک بحالی پرکڑیا جولائی 2019 اس سے لے کر 2020 تک آ گئی ہے لیکن بیبن نے کارونوں سے یہ بحالی پرکڑیا پر باوت ہو رہی ہے جس سے سبھی سچک ابھیارتی پریسان ہیں حیران اور چنتی تھے وہ آج ساڑھریک مانسک اوانگ آرتک کشٹوں اور پھر پیراؤں کے دعور سے گجر رہے ہیں دوستو کل بیہار میں پرویس کرنے سے پہلے دس لوہنگیوں کو پولیس نے گرفتار کیا ہے جہاں سبھی راجدھنیل ٹرین سے سپر کر رہے تھے یک کار رہے پولیس نے نیو جل پائی گوڑی اشٹرسن پڑ کی ہے بتایا جا رہا ہے کہ نئی دلی راجدھنیل اسپیسل ٹرین سے دس لوہنگیوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس میں تین پرس دو مہلائیں اور پانچ بچے ساملے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ سبھی بیہار کے کسی جیلے میں جانے والے تھے لیکن اس سے پہلے ان کو گرفتار کیا گیا ہے دستو روزگار کی تلاش کرنے والے یوں کے لیے ایک اچھی خبر آ رہی ہے ملی جنکڑی کے مطابق پٹنا ہائی کورٹ میں اس سال بمپر بھالی ہونے جا رہی ہے جہاں ہائی کورٹ میں اس سال چودہ سو نتر الگ الگ پدو پر نیوکتی ہوگی ہائی کورٹ پرسہ سن میں راج سرکار دورہ سوڑ جی چودہ سو نتر پدووں کے لیے نیام والی کو منجوری دے دی ہے مکہ نیائیدی سے جسٹس سنجے کرول نے اپنے قدمیوں کو نئے سال کا تحفہ دیتے ہوئے نیوکتی اور پرننتی نیام والی کو سوڑ کرتی دے دی ہے نئے نیوکتی اور پرننتی نیام والی کو منجوری ملنے کے بعد ہائی کورٹ کے ببنے ورگوں کے لیے الگ الگ پدو پر بحالی ہوگی دستمکہ منتر نتیس کمار سراب بندی ابھیان کو سفل بنانے کے لیے لگاتار سے مکشہ بیٹک کر رہے ہیں جیہاں نتیس کمار کی نجر اب ایسے سراب مافیوں پر ہے جنہوں نے سراب بندی کانون لاغ ہونے کے بعد اکول سمپتی بنائی ہے سراب کے عوید کاروبار میں سامل ایسے دھندے والوں پر نکل کسنے کے لیے راج سرکار نے قدم بڑھایا ہے اور اب لگ بگ ڈیر درجند دھندے بازوں کی عوید سمپتی جبت کرنے کی کارروائے بھی ہونے جا رہی ہے جیہاں شراب مافیوں کی سمپتی پر اب آرتک اپراد ایکائیں کے ساتھ ایری بھی نجر رکھ رہی ہے جیہاں بیہار سرکار کے طرف سے آرتک اپراد ایکائیں کے سراب کی عوید کاروبار میں سامل ڈیر درجند دھندے بازوں کی عوید سمپتی جبت کرنے کے لیے سوچی ایری کو بھیج دی ہے سراب کی گاروبار میں سامل ان دھندے بازوں کی پندرے کروڑ سے زیادہ کی سمپتی جبت کرنے کا پرستاو تیار کیا گیا ہے راج سرکار نے ان کی عوید سمپتی کا پتہ لگا کر جبت کرنے کی پہل کی ہے ایری کے اسدر پر انٹیم طور پر اس کی چھان بھی کر کے نکل کسی جائے گی دستہ فرجی ڈگری پر کام کر رہے ہیں نیو جی سچگو کو لے کر ہائی کوٹ نے اپنا روخ کرا کر لیا ہے جیہاں پتنا ہائی کوٹ نے نیو جی سچگو کو جلد اپنی ڈگری کی جانچ کرنے کا عادیس دیا ہے اگر نیو جی سچگو نے اپنی ڈگری کی جانچ نہیں کرائی تو پھر ان کا ویتن روک دیا جائے گا جیہاں ڈگری کی جانچ نہیں کرانے والے سچگو کو پھروری مہینے کا ویتن نہیں ملے گا ساتھ ہی ڈگری کی جانچ میں کو تاہی برتنے والے عدی کاریوں پر بھی کار روائے کرنے کا عادیس پتنا ہائی کوٹ نے دیا ہے دوستو کسانوں کے آندھروں نے ہریانہ کی سیاست گرما دی ہے کونگریس کا دعویٰ ہے کہ ہریانہ میں خٹر سرکار خطرے میں ہیں کونگریس کی معنی تو بھاشپا اور ججپا یعنی ججپ کے کئی بیدھائک ان کے سمپرک میں ہیں ہریانہ کونگریس کے ادھرچے کماری سیل جا کا کہنا ہے کہ ہریانہ کی خٹر سرکار کے بہت سے ایسے بیدھائک ہیں جو اصلیت کو دیکھ رہے ہیں اور پھر ہمارے سمپرک میں ہیں جب پرستطیاں پیدا ہوگی تو سمیدھان کو دیکھتے ہوئے ہریانہ میں کونگریس سرکار بنانے کی کوشش کر سکتی ہے کماری سیل جانے کا ہے کہ آج جو استطی پیدا ہوئی ہے اس میں بہت سے بیدھائک اس کی حقیقت کو جان اور پہچان رہے ہیں چاہے وہ سطح پسکے ہو یا پھر ان کے سہی ہوگی یا پھر نردلیہ کیوں نہ ہو کماری سیل جانے کا ہے کہ ایسے کئی بیدھائک ان سے بات کرتے ہیں اور اپنی ناراجگی بھی جاہر کرتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آگے جو استطی ہوگی کونگریس اس حساب سے فیصلہ کرے گی دوستو نیک کرسی کانونوں سے ناراج کسانوں کو دلی بورڈر پر پر پرزرسن کرتے ہوئے پچاس دن ہو گئے ہیں جہاں چھے ہپٹوں سے زیادہ سمیں گجرنے کے بعد بھی کسان اور سرکار کے بیچ کسی بات پر حل نہیں نکلتی دکھائی دے رہی ہے کسانوں کی اور سے کیے جا رہے ہیں آندرل کی بیچ خبر آ رہی ہے کہ کسان اب 26 جنوری کو لال کیلے پر ٹریکٹر ریلی نکالنے جا رہی ہے جہاں کسان سنگرنوں کی اور سے کہا گیا ہے کہ اب کسان دلی بورڈر پر ہی ریلی نکالے گی لال کیلے پر نہیں نکالے گی آپ کو بتا دیں کہ بھارت کسان یونین کے انتہاب بلویڈ سنگھ راجہ وال نے کسانوں کو ایک خلے پتر میں اسپسٹ کیا ہے کہ ٹریکٹر مارچ کیول ہریانہ نئی دلی بورڈر پر ہی نکالیں لال کیلے پر ٹریکٹر ریلی نکالنے کا کوئی بھی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے کوئی بھی ارادہ نہیں ہے راجہ وال نے انہی کسانوں کو بھی الگا وادی تطویر سے دور رہنے کو کہا ہے جو لال کیلے کے باہر ٹریکٹر ریلیں نکالنا چاہتے ہیں دستہ نیتی سرکار ایک بڑی یعوزنہ لے کر آ رہی ہے اس یعوزنہ سے راجہ کے مہلہوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا تتہا انہیں بجنس ویہ پار کرنے میں بھی سپلتہ ملے گی خبر کے مطابق بیہار میں مکہمنٹری یوہ مہلہ او دھمی یعوزنہ کے سروعات بہت جلد کی جائے گی اس کو لے کر تیاریا انٹیم چرن میں پہنچ گئی ہے اس یعوزنہ سے راجہ کی یوہ مہلہوں کو او دھمی بنانے کا کاریاں کیا جائے گا جہاں اس کے لئے راجہ سرکار مدد کرے گی آپ کو بدل دے کہ اس یعوزنہ کی صحیحتہ سے راجہ کی مہلائیں پہلے اپنے روچی انسار چھہترے میں پرسکشن لے سکیں گے جہاں اس کے بعد انہیں او دھوک لگانے کا وکلت دیا جائے گا اس کے لئے مہلہ او لائن کے دورہ بھی بھاگ کی ویب سائٹ پورٹل پر جا کر عابدن کر سکیں گی جہاں اس یعوزنہ کے تحت مہلہوں کو دس لاکھ تک کی عارتک مدد دی جائے گی آپ کو بدل دے کہ اس کے لئے لاغت کا پچاس پرتیسٹ یا آدھیک تم پانچ لاکھ روپے تک کا اندان دیا جائے گا اس سے مہلہ او دھوک لگا سکے گی تتھا لوگوں کو بھی روجگار دے سکے گی دست بیہار میں پیکس چناؤں کو لے کر ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ملی جانکاری کے مطابق بیہار میں پندرے فروری کو پیکس کا چناؤں ہوگا جہاں اس کو لے کر تیاریاں بھی سروح ہو چکی ہے ساتھی سات دسہ نردس سے بھی جاری کیا گیا ہے ملی جانکاری کے مطابق بیہار میں پندرے سو گیارے پیکس چناؤں کے لئے مدان پندرے فروری دوہجار اکیس کو کرائے جائیں گی اس کو لے کر مکہ چناؤں پدہ دکاری گریس سنکر نے ادیس سوشنا جاری کر دی ہے بیہار میں چناؤں سمبدید سوشنا کا پرکاسن پندرے جنوری دوہجار اکیس کو کیا جائے گا جہاں اس کو لے کر نوٹس بھی جاری کی جائے گی دست پچھے منگال میں کچھ مہینے بعد بیدن سباہ چناؤں ہونے والے ہیں چناؤں میدان میں بی جی پی آخر مک طریقے سے ستاروڑ ترل مرور کانگریس پارڈک کو چناؤں دیتی دکھ رہی ہے لہٰذا ٹی ایم سی نے وام مرچا اور کانگریس سے بھاشپا قسم پر دائیک ایونگ بیبازن کاری راج نیتی کے خلاف لرائے میں پچھے منگال کی مکہ ممتری ممتہ بنرجی کا ساتھ دینے کی اپیل کی ہے ٹی ایم سی کے پرستہ پر کانگریس نے ساپ کہا ہے کہ اگر ممتہ بنرجی بھاشپا کے خلاف لرائے کو اچھک ہیں تو وہ کانگریس میں سامل ہو جانا چاہیے ہندوستان کے مطابق ترل مرور کانگریس کے پرستہ پر راج کانگریس پرمخ عدیر رنجن چودر نے پردیس میں بھاشپا کے مجبوط ہونے کیلئے ٹی ایم سی کو جمعوار بتایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ترل مرور کانگریس کے ساتھ گربنرڈ میں کوئی بھی دلچسپی نہیں ہے پچھلے دس سالوں سے ہمارے بیدگوں کو خریدنے کے بعد ترل مرور کانگریس کو اب گربنرڈ میں دلچسپی کیوں ہے اگر ممتہ بنرجی بھاشپا کے خلاف لرنے کوئی چکھ ہیں تو انہیں کانگریس میں سامل ہو جانا چاہیے کیونکہ وہی سمپردائک تاگر خلاف لرائی کا ایک ماتر دیس وائی پی منچ ہیں دستو پٹا کے لوگوں کو مکہ منتر نیتس کمار نئے سال کی بڑی سوگات دینے جا رہے ہیں جہاں آج پندرے جنوری ہے آج پندرے جنوری کو مکہ منتری پٹنا کے آر بلوک دیگا سکس لین ہائیوے کا اوٹ گھارن کریں گے جہاں اس سرکت سے اتر بیہار سے پٹنا آنے والے لوگوں کو خاص فائدہ ملے گا بدھوار کو پٹنا میں ڈی ام چندر سکر سنگھ اور ایس ایس پی اوپندر سرمانے ہائیوے کا اندرکشن کیا یہ ہائیوے پندرے دن پہلے سے بن کر تیار ہیں اور پہلے سے ہی اس پر آواغمن شروع بھی ہو چکا ہے جہاں مائی تک اسے گنگا پاتھوے اور پھر جی پی سیتو سے جوڑنے کا لقش ہے ابھی ایلیویٹیڈ روڈ پر پہنچنے کے لیے اپروچ تیار کیا جا رہا ہے دوستو بیہار یوں تو دھان گیہوں اور مکہ بیلٹ کے طور پر جانا جاتا ہے لیکن اب بیہار کی دھرتی پڑ ایسٹرو بیڑی کی کھیتی کے لیے بھی نئی پہچاند بناتی نظر آ رہی ہے بیہار کے دو کسان بھائیوں نے مل کر ایسٹرو بیڑی کی کھیتی کر کے اپنی آئے دوگونی نہیں بلکہ چار گونی کر کے پی ایم نرندر مدی کے سپنے کو ساکار کرنے میں اہم قدم بڑھایا ہے کرسی بیڑی کرن سے آئے دوگونی کرنے کا فرمولا اپنا کر یہ کسان بھائی آج روج کامیابی کی سریعہ چر رہے ہیں جہاں ان کسان بھائیوں کو کہنا ہے کہ اب صرف گیہوں دھان اور مکہ کے بھڑوں سے نہیں رہنے والے ہیں اور اس کے بھڑوں سے رہنے کے دن گئے پردھان منتر نرندر مدی لگتار کسانوں کی آئے دوگونی کرنے کے بات کرتے رہے ہیں جہاں سرکار کے پڑیاس کے ساتھ ساتھ اب کچھ کسانوں نے یہ کارے اپنے کندوں پر بھی اٹھا لیا ہے جہاں ہم بات کر رہے ہیں بیہار کے دو کسان بھائی سیوارام اور راد سیام کی دوستو بھاسپا کو ٹکر دینے کے لیے اتر پردیس میں چھوٹی پارٹیوں کے نئے مورچے سے لے کر نئے دلوں کی انٹری نے حلچل بھرا دی ہے جہاں اتر پردیس میں دوہجار بھائیس کے بیدن سبا چناؤں کے لیے راجیتے کے دلوں نے نئے سمی کرنے بنانا سرکر دی ہے جہاں راجی کی راجیتے میں دو پر مخبت لاؤں دکھ رہے ہیں پہلا تو آگا میں بیدن سبا چناؤں میں اسدو دن عبیسی کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم اور پھر اروند کے جنوال کی عام آدمی پارٹی کی انٹری ہونے والی ہے دوسری سماجوادی پارٹی کے مکیہ اخیلیس یادب کے بڑے دلوں کے ساتھ گڑھ بنن سے توبہ کر کے چھوٹے دل کو جورنے کا دعاو چلا رہے ہیں جہاں بیدے چودے دسمبر کو انہوں نے ساپ طور پر کہا دیا ہے کہ ہمارا بڑے دلوں کے ساتھ گڑھ بنن کرنے کا پریوگ اچھا نہیں رہا ایسے میں ہم سماجوادی پارٹی چھوٹے دلوں سے گڑھ بنن کریں گے لیکن اخیلیس یادب سے پہلے سہل دیب بھارتی سماج پارٹی کے پرمک اوم پرقاس راج بھڑ نے موقع کو بھانف لیا اس لئے انہوں نے آٹھ چھوٹے دلوں کو جور کر بھاگے داری سنگ کلپ مورچا کا گھرن کر لیا ہے جہاں چھوٹی پارٹیوں کا یہ گر بنن اوبیسی سے لے کر اڑبن کے جنوال اور پھر سیوپال یادب کو بھی لبا رہا ہے اسی کا اثر ہے کہ اخیلیس یادب کے بیان کے دو دن بعد ہی اصل دن اوبیسی نے اعلان کر دیا ہے کہ وہی دوہجار بائس کا بیدان سبا چناؤ بھاگے داری سنگ کلپ مورچا کے ساتھ مل کر لڑے گی جہاں بھاگے داری سنگ کلپ مورچا کا گھرن دوہجار اونیس میں سہل دیب بھارتی سماج پارٹی کے اوم پرقاس راج بھر اور پھر جنہ دکار پارٹی کے بابو سنگھ کو سوہا کی اگوائے میں کیا گیا ہے چھوٹے دلوں والے اس مورچے میں کل آٹھ دل سامل ہو چکے ہیں جہاں اوبیسی پچھلے ورگ میں مضبوط پیٹ ریکھنے والے ان مورچوں کا فائدہ بیہار کی طرح اتر پردیس میں بھی اٹھانا چاہتے ہیں اصل میں بیہار میں اے آئی ایم آئی ایم کو پانچ سٹیٹے ملنے سے وہاں چھوٹے دلوں کے بنے گڑ بندن کی اہم بھومی کا رہی تھی جہاں جس میں اوم پرقاس راج بھر بھی سامل تھے اب اوبیسی اسی طاقت کو یہاں آزمانا چاہتے ہیں مورچے میں سامل ہو کر اصل ازن اوبیسی پردیس کے بائیس فیضی مسلم ووٹ بینک میں صحیح لگانا چاہتے ہیں دوستو کئی بار ہمارے نجروں کے سامنے کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جنہیں دیکھ کر ہمارے اندر کی ایک جنون اور آسا جاگ اٹھتی ہے جہاں حالے میں سوسل میڈیا پر ایک ایسی فوٹو وائرل ہو رہی ہے جسے دیکھ کر آپ کو بھی پڑھرنا ملے گی دراصل سوسل میڈیا پر ایک فوٹو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک بچہ سرک کنارے بیٹھ کر سبجی بیچ رہا ہے اور ساتھ ہی ہوئے پرائے بھی کر رہا ہے یہ فوٹو آئی ایس ادھکاری اوم پرقاس چتر ویدرینے سیڑ کی ہے جہاں فوٹو سیڑ کرتے ہیں انہوں نے کیپسن میں لکھائے کی ہو کہیں بھی آگ لیکن آگ جلنی چاہیے فوٹو میں جو بچہ دکھ رہا ہے اس کا نام پسپیندر ساہو ہے جو ساتھویں کلاس میں پڑھائی کرتا ہے اس فوٹو پر اب تک اٹھائیس ہجار سے بھی زیادہ لائکس آ چکے ہیں لوگ اس بچے کی جم کر تاریب بھی کر رہے ہیں اور فوٹو پر ڈھیروں کمنٹ بھی کر رہے ہیں بچے کا جنون اور اس کی محنت دے کر لوگ کمنٹ کر رہے ہیں اور یہ لکھ رہے ہیں کہ بچہ بڑا ہو کر بڑا افسر بنے گا اور اپنے پڑیوار کا نام روسن کرے گا وہیں کچھ لوگ سرکار کی نیتیوں پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں کے اندرے گرن راجی منطری نتیادن رائے بیہار میں بڑھتے اپراد پر سرکار کا بچاؤ کرتے ہوئے نجر آئے جہاں نتیادن رائے نے کہا ہے کہ جنگل راج میں اپرادیوں کو فرن رکھن دیا جاتا تھا لیکن یہ انڈیا کی سرکار میں اپرادیوں پر کڑی سے کڑی کار روائے کی جاتی ہے اور سجا دلائی جاتی ہے دستو اگر آپ بھی میٹرک اور باہر بھی پاس ہیں اور نوکڑی کھوج رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس ایک سنوڑا موقع ہے پتنا میں سرم سنسادن بیبھاغ آج جوب کیمپ لگانے جا رہا ہے پتنا کے دیگا میں اس لطف آئی ٹی آئی میں سرم سنسادن بیبھاغ میں جوب میلا لگنے جا رہا ہے ماروت سجی کی انڈیا لیمیٹیٹ میں دو سو پچاس پدوں کے لئے دسوئی پاس یوہ اپلائی کر سکتے ہیں اٹھارے سے بائیس سال کے یوہ کے جوب فیر میں سامل ہو سکتے ہیں یعنی جوب میلا میں سامل ہو سکتے ہیں حالانکہ یہ جوب کیمپ صرف پتنا جلے کے آوے دکھوں کے لئے ہی ہے اور پڑا دیسک نیوز نالے کے انصار اس جوب کیمپ میں صرف پتنا جلے کے آوے دکھیں اپلائی کر سکتے ہیں دست بیہار میں اپرادی کوارداتیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے جیسی ایم نیتیس کمار لگاتار کانون مبوستہ کے مدر پر بیٹھک کر رہے ہیں اور ادھکاریوں کو کئی جروری ندیسہ نردیسی بھی دے رہے ہیں اس کے باوزود بھی کرائیم کے گراف میں کوئی کمی آتی نجر نہیں آ رہی ہے اس مدر پر فیلحال راج نیتی تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے آر جری پر وقتم مرتن جرتیوائی نے کہا ہے کہ سوشاسن کی سرکار نیتی سرکار میں پولیس پست ہو چکی ہے اور اپرادی مست ہیں تیجیس بیہار نے سوشاسن پر ٹھیک سوال اٹھایا ہے تیجیس بیہار نے کہا ہے کہ سی ایم نیتیس کمار سے بیہار نہیں سمجھ رہا ہے پولیس وصولی میں ویسٹ رہتی ہے وہی کونگریس نیتا راجے سراغور نے اس نیتی سرکار پر بھی حملہ بولا ہے راجے سکمار نے کہا ہے کہ بیہار میں آپ رات کے لئے نیتی سکمار جمعوار ہیں گرہ منترالہ نیتی سکمار کو اب چھوڑ دینا چاہیے دستو آپ کو پتہ بھی کہ سرکاری تیل کمپنیاں ہر مہنے ایل پی جی سلنڈر کے داموں میں سمجھا کرتی ہے اور اس کے بعد ایل پی جی گئے سلنڈر کے دام تائے کرتی ہے جہاں گورتال بھی کہ الگ الگ راجے میں الگ الگ ٹیکس ہونے کے قارن سبھی راجے میں ایل پی جی گئے سلنڈر کے دام الگ ہو سکتے ہیں الگ الگ راجے میں الگ الگ ٹیکس کے حساب سے ایل پی جی کے داموں پر ہر راجے میں تھوڑا بہت انتر ہوتا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس مہنے دیس کی آئل مارکننگ کمپنیوں نے چودہ کلوگرام والے بغیر سبسیڈی والے ایل پی جی گئے سلنڈر کی قیمتوں میں بدلاؤ نہیں کیا ہے جیہاں اس مہنے وہیں انیس کیلوگرام والے سلنڈر میں بھاری اجافہ کیا گیا ہے بیہار کے لگ بگ سبھی جی لو میں الپی جی گئے سلنڈر کی قیمت آٹھ سو روپے کے آس پاس ہیں موجودہ سمی میں سرکار ایک ورس میں پرتیک گھر کے لیے چودہ کلوگرام کے بارے سلنڈروں پر سبسیڈی پردان کرتی ہے اگر گڑھاک اس سے زیادہ سلنڈر لینا چاہتے ہیں تو پھر وہ انہیں باجار ملے پر کھڑی سکتے ہیں دست بیہار کے کئی روڈوں پر ابھی فیلحال میمو اور انٹر سیٹی ایکسپریس ٹرین دور رہی ہے وہیں اب پھر سے پورو مدی ریلوے کے دورہ پریس ریلیج کر کے پندرے جنویڈی سے بیہار کے پتنا بھبوہ روڈ پتنا انٹر سیٹی ایکسپریس اسپیسل ٹرین کا پیڑی چالنگ کرنے کا نرنے لیا ہے اس کو لے کر پورو مدی ریلوے دورہ پریس ریلیج کر کے جان کر دی گئی ہے کہ پورو مدی ریلوے دورہ یاتروں کے سبیدہ کے لیے پتنا اور بھبوہ روڈ کے بیچ پتنا بھبوہ روڈ پتنا انٹر سیٹی ایکسپریس ٹرین کا پیڑی چالنگ شروع کیا جائے گا دست بیہار میں ہر روج نسے سے جڑے تسکر پکڑے جا رہے ہیں جہاں پھر بھی نسے کے کاروبار کرنے والے اپنی حرکتوں سے باج نہیں آ رہے ہیں جہاں اوریسا سے بیہار کے اور انگباد لے جا رہے ایک سو اٹھارے کلو گانجا کو نارکو ٹکس کنٹرول بیورو کی ٹیم نے برامت کر لیا ہے جانکاری کے مطابق نارکو ٹکس کنٹرول بیورو کی ٹیم کو دلی ان سی بی کے ایک ورشت ادھکاری کو گپت سوچنا ملی تھی کہ اوریسا سے بیہار میں بھاری ماترہ میں گانجا کے تسکری ہو رہی ہے سوچنا ملتے ہی ادھکاری تسکر کو پکرنے میں جڑ گئے اور تسکر کے پاس سے ایک سو اٹھارے کیجی گانجا برامت کیا ساتھ ہی تسکر کو بھی گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے دستو بیہار کی سیاست میں پخچ اور بپخچ کے بیچ جبانی جنگ لگتار جاری ہے تاجہ معاملہ جیدیو پردیس ادھکچ امیس کو سوہا کہایا ہے جہاں انہوں نے کہا ہے کہ مہا گڑھ بننے میں بڑی ٹوٹ ہونے والی ہے جہاں امیس کو سوہا نے کہا ہے کہ خرماس ختم ہو گیا ہے بہت جلد آپ کو مہا گڑھ بننے کے ٹوٹ ہوتی دیکھے گی دستو بھارست ہی تو دنیا کے تمام دیسے ٹریفک کی سمسیہ سے جھوج رہے ہیں جہاں دیسے جیسے جیسے وکسٹ ہو رہے ہیں ٹریفک کی صدقتیں بھی اسی حساب سے سال در سال بڑھتی جا رہی ہے جہاں حالی میں ایک لیڈنگ نیویگیشن کمپنی نے چھپن دیسوں کے چار سو سولے سہروں کے ٹریفک کے حال کو دیکھتے ہوئے ایک وارسک ٹریفک انڈیکس جاری کیا ہے اس لیسٹ میں ٹاپ دس سب سے بھیر بھاروالے سہروں میں بھارت کے تین پرمک سہر سامل کیا گیا ہے اس کے علاوہ ٹریفک سے پرباوی تو دنیا کے ٹاپ بیس سہروں کی لیسٹ میں بھارت کا ایک سہر سامل ہے جہاں بھارت کے سب سے بھیر بھاروالے سہروں میں پونے بینگلور اور دلی سامل ہے ٹریفک انڈیکس کے مطابق سب سے بھیر بھاروالے سہروں میں مومبئی کا نام دوسرے نمبر پڑ آتا ہے جہاں اسی طریقے سے بینگلور کا نام چھوے آستان پر جبکہ دلی آٹھوے آستان پر دکھائی دیتا ہے اسی طریقے سے ٹریفک سے پرباوی دنیا کے ٹاپ بیس سہروں میں پونے سولوے آستان پڑ آتا ہے دستو آج کا نیوز بس یہاں تک اگر آپ نئے آئے اس چینل پر تو پھر چینل کو سبسکرپ کر کے بیل آئیکن کو بھی پڑیسٹ کر دیجئے اور سوات میں ویڈیو کو لائک کیجئے اپنے دوستو کو ساتھ بھی کیجئے تو چلے دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جائے ہند جائے بیہار